والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحبکم اللہ صدق اللہ لذیم و صدق رسولہن نبی کریم سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سواء اس وحد ویقتہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہمارا اس کے پیارے حبیب رحمتا للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفر میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضائے عقیدت بیش کی جا رہے ہیں مجھے بھی کچھ تاخیر سے پہنچنے کی وجہ کہ لاہور میں ایک جگہ خطاب کر کے یہاں آیا رستے میں موسم کا سلسلہ لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں گزارا ہوا ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے مشاء اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ناج شریف کا نظرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مجالس جو ہوتی ہیں ان کا مقصد یہاں گزارا گیا وقت با مقصد ہوتا ہے اور مانا چاہیے جہاں ناج شریف سن کے حضور علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت دل میں بڑھانا اس سے منداد ہوتا ہے جہاں حضور علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان سن کے اپنا اقلاقیات کو درست کرنا صرف ناروں کی حد تک نہیں بلکہ عمل میں عمل کی حد تک اور عمال کی حد تک حضور کا غلام بننا ہوتا ہے وہیں ان کو با مقصد بنانا چاہیے کہ جب انسان یہاں پر آئے تو اپنا عقیدہ اور نظریہ سیکھ کے جانا چاہیے جیسے عقل پر مسلمان ہے تو مسلمان ہو کر میں نے اسی لئے ناج شریف کی بار بار فرمائش ان سے کرتا رہا کہ ایک تو یقیناً ناج شریف حضور کی جس محبت سے پڑی جا رہی تھی اس سے روح کو سکون مل رہا تھا اور دوسرا میں نے کہا ایک بار آپ کا ناج شریف سننے قضو تو ایک باعدب انداز میں آہل سنت کے انداز رہا برپور طریقے سے پورا ہو جائے جو کہ ضروری ہے اور اگر آلہ حضرت کا کلام ہو اور پھر ایک باعدب انداز ہو تو پھر ناج شریف سننہ صرف یہ نہیں کہ جائز ہے بلکہ بہت اچھا ہے اور آہل سنت کے شاعر میں شامد ہے جب کلام بھی میاری نہ ہو انداز بھی میاری نہ ہو کلام بھی کسی اور محلے سے آیا ہو انداز بھی پتہ نہیں کہاں کہا ہو پھر ہمیں ضرور الجن ہوتی ہے کہ آہل سنت کی محجالس میں ایک تو کلام بھی آہل سنت کا ہونا چاہیے اور دوسرا انداز بھی آہل سنت کا باعدب ہونا چاہیے ورنہ ہمیں ناج شریف سے محاذ اللہ پر وصلہ نہیں ناج شریف تو ہماری روح کی غزا ہے اور اس کے رسل بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے میں نے کہا کہ ایک پار آپ کا ذوق ناج شریف کا برپور طریقے سے پورا ہو سکے تو میں نے جو ٹھوڑی دیر آپ سے کنام کرنا ہے جیسے وہ ضروری ہے ویسے یقائد و نظریات بھی مضبوط ہونا ضروری ہے جیسے ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہو کے دوسروں سے کیسے مختلف ہیں صرف کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی اور کمپنی میں ہے اور ہم کسی اور کمپنی میں ہیں فرق کوئی بھی نہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے مسلمان کو بنیادی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو کے وہ دوسروں سے مختلف کیوں ہیں اگر کوئی حنفی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ حنفی ہے وہ کیوں حنفی ہے یہ نہیں کہ والد حنفی دے تو وہ حنفی ہے یا والد شافی ہے تو وہ شافی ہے دیگر تمام کو بھی درست جاننا ہے دیگر تینوں کو بھی درست جاننا ہے دیگر تینوں کو بھی درست جاننا ہے اگر حنفی ہو لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح حقہ کو فالو کرتے ہو آپ کو سارے معاملات کا بطا ہونا چاہیے اسی طرح سنی کو پتا تو ہو کہ وہ سنی کیوں نے سمجھا رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ویسے تو ہم عقیدہ اور نظریہ پہ جھگڑتے ہیں اور بالکل عقیدہ اور نظریہ پہ جھگڑنا یعنی جھگڑنے سے مراد فساد نہیں کرنا چاہیے فتنہ نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ معاملات خراب نہیں کرنے چاہیے لیکن اپنے عقیدے پر پکا ہونا چاہیے اپنے عقیدہ کے معاملے میں انسان کو ایسا جذباتی ہونا چاہیے کہ جان جاتی ہے چنی جائے عقیدہ اہل سنت کو نہیں چھوڑنے سنی جیئیں گے سنی مریں گے قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو یا رسول اللہ کہتے ہیں اٹھیں گے قیامت کے دن بھی ثباب ہو چاہیے کہ باغ بھلے وہ پھول کھیلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنام کھلے رضا کی زبان آپ کے لئے ام الحمدللہ سنی ہیں کس کس کو ناج ہے اپنے سنی ہونے پہ درہا ہاتھ اٹھائیں کس کس کو سنی ہونے پہ ناج ہے آپ تو بتائیں کوئی اپنے بعد کوئی سال بعد کسی میں بیٹھے ہوں گے ہمارا تو مستقل سلسلہ یوں ہی چلتا ہے الحمدللہ ایک دن میں کئی کے جگون تھکاوٹ کا حق ہم پہ زیادہ ہے درہے پر ہاتھ اٹھا کے بتاؤں بتا چلے میں زندہ نبی کے زندہ غلامہ سے قرام کر رہا ہوں کس کس کو سنی ہونے پہ ناج ہے جزا کلدہ لیکن آپ بتائیے کیا سنیت صرف یہی ہے کہ جو مداد منا لے وہ سنی ہیں جو ناد سنانے وہ سنی ہیں جو ربیل اول پہ گھر سجانے وہ سنی ہیں جیسا مرضی بندہ سٹیج پہ آئے جو پڑھ کے چلا جائے وہ پیسے بھی لے کے چلا جائے چلو تو چلو اس کا حق ہے وہ سنی ہیں کیا یہی صرف راہ لے سننا ہے کہ جو یہ چند عامال کر لے وہ سنی ہیں نہیں نظریات ہیں اعتقادات پہ جب تک وہ قائم نہیں ہوگا جب تک وہ نظریات پہ قائم نہیں ہوگا جب تک اس باؤنڈری کے اندر ہوگا جو اہل سننا و جماعت کی باؤنڈری ہے میں جدی سے چند باتیں دوریاتی جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے آگے عرض کروں گا جو آپ پر سیکھنا ضروری ہے آپ اگر محفل میں آئے ہو کر نکلو پوچھے محفل سے کیا سیکھ کے آئے ہو تو آپ بولو کہ میں اپنا عقیدہ اور نظریہ سیکھ کے آیا ہوں کس لیے سنی ہوں یہ جان کے آیا ہوں باقیوں سے کیسے مختلف ہوں اور یہ جان کے آیا ہوں اور جب اپنا مسلک سنوں گے نا تو اللہ کی قسم باقیوں کی طرح نہ اپنے بڑوں کے عبارتیں چھپانی پڑیں گی نہ باقیوں کی طرح وضاتیں دینی پڑیں گی نہ مون چھپا کے کہی سے گزرنا پہلے گا سینہ تان کے بلو گے ہم احمد رضا برے ریبی والے سنی ہیں میری بات بھی ذرا بہر سنیں گے پوری تمہت جو میری بات کی طرح دیکھتی ہے اب تم سننی کیوں ہو باقیوں سے کیسے مختلف ہو تمہارا نظریہ ایک تو یہ فکر ہے نا کہ سارے ہی ٹھیک کو بھی ٹھیک گدے گھوڑے سارے ایک پرابر نہ 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 ہم فتنہ نہیں کرتے نہ فرقواریت کرتے ہیں بلکہ الحمدللہ مگر یہ ضرور کہتے ہیں کبھی دیکھنا ہو نا کہ کون سی جماعت حق پر ہے دیکھنا ہو کہ حق والوں کا اعتماد کیسا ہوتا ہے دیکھنا ہو حق والوں کا لہچہ کیسا ہوتا ہے دیکھنا ہو اہل حق کا نظریہ کیسا ہوتا ہے کبھی سننا ہو کہ حقیقتاً سننی کہتے کس کو ہے تو کبھی احمد رضا کی باتی میں آگا ہم تمہیں بتائیں گے اہل سننا و جماعت ہوتا کیا ہے آپ نے ذرا بڑے غور سے سننا ہے چند باتیں بنیادی آپ کے آگے عرض کرنی ہیں جس سے آپ کو ذرا پورا پتو بیان کرنا مشکل ہے چند باتیں اس محدود وقت میں چند باتیں آپ کو سنیوں کو جو میپلوں میں آتے ہو میلات سجاتے ہو ناتے سنتے ہو تقریریں سنتے ہو ہر بندے کو سر پہ بٹھاتے ہو ضرور بٹھاؤ لیکن چند باتیں آپ کو سننا ضروری ہیں آپ کو سیکھنا ضروری ہیں اور یاد کرنا ضروری ہے چاہے وہ آپ کے پیر صاحب ہوں چاہے وہ آپ کے استاد جی ہوں چاہے وہ آپ کے علامہ صاحب ہوں چاہے وہ آپ کے امام صاحب ہوں چاہے وہ والے دادا پر دادا سب کے پیر صاحب ہوں اس طرازوں میں تولنا ہوگا اس طرازوں میں تولنا ہوگا اگر اس طرازوں میں پورا اترتے ہیں تو ان کو سر میں بٹھا لو اگر اس میں قائم نہیں ہے تو ان کی بزرگی ہمارے نزدیک کوئی بزرگی نہیں ہے یہ بیان کون کر رہا ہے امام احل سنت کشتر اس کا رسول اس کے رسول سراج المقاہ والمحدثین مجدد دین مل امام احل سنت امام احمد رزاقہ امبری رحمت اللہ تعالی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ امام کی بنیاد دو چیزوں پر تفہید ان امام میں اعلیٰ حضرت نے دیگر بات پر بھی کلام کیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ امام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے دو چیزوں پر ہے امام کی بنیاد جو لازم ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا آپ نے ایک ایک بات بھار سے سنگی ہے میں کسی بات پر رکھ کے لمبا کلام نہیں کروں گا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا سب سے زیادہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا حضور سے پیارہ انسان کو اور کوئی نہ ہو سب سے زیادہ اگر انسان کو خلقت میں محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدر سے ہو حضور سے پیارہ نہ اپنا والدہ لگے حضور سے پیارہ نہ اپنی والدہ لگے حضور سے پیارہ نہ اپنا مال ہو حضور سے پیارہ نہ اپنے یار لگیں حضور سے پیارہ نہ اپنی جان ہو سب سے قیمتی محبت انسان کری حضور علیہ السلام کی محبت ہو آلہ حضرت کہتے ہیں لیکن محبتوں کے ان دونوں باتوں کا ثبوت بھی دینا ہوگا صرف یہ نہیں کہ سب سے زیادہ پیار کس ہے حضور سے سب سے زیادہ پیار ہے لیکن عمل میں اس کا ثبوت میں نظر آنا ہو آلہ حضرت کہتے ہیں اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا اس کا ثبوت یوں ہوگا آلہ حضرت امام احل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بنیادی اصول ہے اس کا وہ یہ ہے اب حضور کو پجنف فکر رضا کیا ہے تو آج سنو فکر رضا تھوڑی دیر جتنی دیر بیان کروں گا تمہارے آگے بیان کرنی ہے یہ ہے فکر رضا جتنہ میں بیان کروں گا سارا لیکن یہ بنیادی فکر رضا سنو آلہ حضرت کہتے ہیں پھر چاہے وہ تمہارے دوست ہوں تب حضور کو سب سے بیارہ جان لو اب چاہے تمہارے دوست ہیں چاہے تمہارے ماں باپ ہیں چاہے تمہارے قریبی ترین ڈشتے دار ہیں چاہے تمہارے پیر صاحب ہیں جن کی تم نے بیعت کر رکھی ہے یا چاہے پورے خاندان نے بیعت کر رکھی ہے چاہے تمہارے استاد ہیں کسی بھی طریقے سے تمہارے استاد ہیں چاہے تمہارے کوئی بھی بزرگ ہیں اگر زدانہ خاصتہ کسی اعتبار سے بھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلت عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے کسی بھی اعتبار سے ان سے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کو حنسلص ہو جاتی ہے یعنی کسی بھی اعتبار سے ان کا حضور کا معاملے میں عقیدہ کمزور ہو گیا کسی بھی اعتبار عزارت جو شان run رسالت سے اگر ان کا عقیدہ کمزور ہے آس میں عزارت کہتے ہیں اس کی عقیدت کو دل سے نکال کے پھینک دو آالح حضرت کہتے ہیں اس کے محبت باپ ہے چاہے وہ تمہارا پیر ہے چاہے وہ تمہارا استاد ہے چاہے وہ تمہارا جو بھی لگتا ہے اس کی جتنی بزرگی ہے ذات رسالت کی وعدہ سے ہے اگر اس کو ذات رسالت کا ہی حیاء نہ رہا تو اپنے تمہیں اس کی بزرگی کا حیاء کرنے کی ضرورت نہیں وہی اس کی بزرگی ختم جہاں اس کا عقیدہ یا رشتہ حضور تک مزور ہوا اللہ حمد کہتے ہیں جب حضور سے اس کا رشتہ کمزور ہو جائے جب حضور سے اس کی عقیدت کمزور ہو جائے جب حضور کے معاملے میں اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو اس کی محبت کو دل سے نکال کے اب باہر پھینکنا ہے وہ سنے جانا انہیں معنی نہ رکھا غیر صدام آلہ حضرت کہتے ہیں ہمارے لیے وہی محتبر ہوگا جس کا عقیدہ حضور علیہ السلام کے بارے میں مذہبت ہوگا جتنا بڑا پیوک صاحب کیوں نہ ہو کتنی بڑی گتی کا سجادہ نشید کیوں نہ ہو کتنی بڑی دستار کیوں نہ پہند رکھی ہو کتنے بڑے مدرسے کا محتمی کیوں نہ ہو نام کے ساتھ سولہ پہلے اٹھارہ بعد میں ارتاب کیوں نہ لگتے ہوں ہزاروں چاہنے والے ہوں ابا دادا پردادا سب ان کی حصد کرتے ہوں حضور کے بارے میں کو قلب دور رائے رکھ لے اہل بیعت کے بارے میں کو قلب دور رائے رکھ لے حضرت صدیق اکبر سے لے کر کسی ایک صحابی چاہے وہ حضرت خانیہ رضی اللہ تعالی انہوں بھی ہو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کمزور رائے رکھ لے وہ پیر پیر نہیں ہے وہ ملہ ملہ نہیں ہے وہ قابل اعترام نہیں ہے اس کی محبت دل سے ایسے نکال کے پھینک دی رائے گی جیسے دودھ کو مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے ہمارا وہی جہنمہ ہے جو اہل سنت کے نظریات و میں قائد ایک تو پنیادی بات یہ ہے اللہ حضرت نے کہا سب سے پہلے یہ ہے جس کی جو قصد ہے حضور کی وجہ سے ہے جس کو حضور کی ذات کا ہی حیاء نہیں رہا جس کو حضور کی ذات کا ہی عدب نہیں رہا جس سے حضور کی صفات کا ہی کا قبول نہیں کر رہا پھر کبھی حضور کی آل سے جھگڑ رہا ہے کبھی حضور کی اصحاب سے جھگڑ رہا ہے کبھی حضور کی آل کے خلاب ہوں گ رہا ہے کبھی حضور کی اصحاب کی خلاب ہوں گ رہا ہے حضور کی صحابہ کے بارے میں عدالتیں قائم کر رہا ہے یا حضور کی صحابہ کے بارے میں اپنے آپ کو استابل سمجھ رہا ہے کہ میں بتاؤں گا کون کنہ صحیح اور کون نہیں ہے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے نہیں جانا کس کی پہلوی کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی کہا حضور کا صحابہ کے بارے میں عدالتیں لگائے گا تو وہ کسی اور کا امام بنتا ہے تو شاک سے بنے سنی اس کو نافیر مانے گا سنی اسی کو مانے گا تو اس نظریے پہ ہوگا جو آخر سندہ بجماعت کا عقیدہ ہے اللہ اکبر آلہ حضرت نے جام الحدیث کو دیکھ لوں آلہ حضرت نے بد حقیدگی کا رد کرتے چلے گئے بد حقیدگی کا رد کرتے چلے گئے آلہ حضرت سے خلاف لوگوں نے بولنا شروع کیا آلہ حضرت نے کہا الحمدللہ آلہ حضرت نے کہا فقیر کی ذمہ داری رسول اللہ علیہ السلام نے لگائی ہے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بد حقیدہ لوگوں سے بھی متعلق کرنا ہے ان کی بد حقیدگی کے بارے میں بھی بتانا ہے تاکہ ان سے بچ کر رہیں اور میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو حصہ لقائد جب چودہ سو سال سے مسلمانوں کے حقائد ہے وہ بتاتے رہنا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں پھر اگر اس بات میں میرے خلاف بولتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس بات میں میرے خلاف بولتے ہیں جو ذمہ داری خود میری حضور علیہ السلام نے لگائی ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں قیامت تک جو میری تحریر پڑے گا اس کو میرا چیلنگ ہے آلہ حضرت کہتے ہیں قیامت تک جب تک کوئی میری تحریر پڑھتا رہے گا یہ بات میری تحریر پر وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ یہ ظاہر ہوا ہے کہ آلہ حضرت کہتے ہیں میرا کسی سے ذاتی جگڑا نہیں ہے میرا کسی سے ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے سے جس کو مسئلہ ہوگا یا صحابہ کی ناموز پر بہرہ دینے کی وجہ سے ہوگا یا اہل بیعت کی ناموز پر بہرہ دینے کی وجہ سے ہوگا یا آگے پڑھ کے بات کرو تو حضور کی ناموز پر بہرہ دینے کی وجہ سے ہوگا یا عقیدہ توحید پر بہرہ دینے کی وجہ سے ہوگا آلہ حضرت کہتے ہیں میرے سے جس کو مسئلہ ہوگا یا حضور کی ناموز کی وجہ سے یا صحابہ کی ناموز پہرے کی وجہ سے یا اہلِ بیت پر آپ کی ناموز پہرے کی وجہ سے آلہ حضرت کہتے ہیں اس پر اگر کوئی میرے خلاف بولتا ہے نا تو میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں خوش ہوا کرتا ہوں کسی لکہ اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے کوئی آپ کو گانیاں دے رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہو کوئی آپ کی خلاف بول رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہو آلہ حضرت کہتے ہیں میرا جو دشمن ہے وہ براہ راس میرا دشمن نہیں ہے یا وہ حضور کا دشمن ہے یا وہ صحابہ کا دشمن ہے یا وہ اہلِ بیت کا دشمن ہے آلہ حضرت کہتے ہیں وہ بد بزب کم سے کم جتنی دیر میرے خلاف بولے گا اتنی دیر میرے مالکوں کے خلاف تو نہیں بولے گا نا آلہ حضرت کہتے ہیں کسی کو مجھے جو کہتا رہے اگر میرے مالکوں کی طرف گیا تو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں مار ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ ہماری تحریر ظاہر و باہر ہے یہ ہے فکرِ رضا اس کو فکرِ رضا کہتے ہیں اس کو فکرِ رضا کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے معاملے میں انسان کو اس طرح قامل ہونا چاہیے عقیدے میں اور صحابہ اور اہلِ بیت کے معاملے میں ایک دماغ راجستان سے کچھ علماء قوافد آلہ حضرت کے پاس آئے آلہ حضرت سے آ کے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک علماء صاحب ہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی بہت ہوگئے ہماری طرح بھی بہت ہیں وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں یہ بتائیے کہ کیا وہ سننی ہیں یا نہیں آلہ حضرت نے کہا کہ میں جب جانتا ہی نہیں تو میں بتاؤں کیسے آپ کو جب غور سے سننا ہوگا بڑے لوگ آپ کو احمد سنت کا نام دے کہ کہیں اور کسی اور بزار میں لے جاتے ہیں بڑے غور سے اسواب سے سننا ہو گا آلہ حضرت سے کہا کہ حضور علامہ صاحب اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں بتائیں وہ سننی ہیں یا نہیں آلہ حضرت کا جب میں جب ملہ ہی نہیں جانتا ہی نہیں تو میں کیسے بتاؤں وہ سننی ہیں یا نہیں ان کا حضرت اب ہم کیسے کریں آلہ حضرت نے جواب راجستان سے آنے والے لوگوں کو دیا لیکن قیامت تک امت مسلمان کی رہنوائی کرتی اور قال یہ بات نہیں کی بلکہ قرآن و حدیث کا امبار لگا دیا دلائل میں آلہ حضرت نے کہا میں تمہیں چند شرائط لکھ کے دیتا ہوں اگر ان پر پورا اتر رہو تو سننی ہیں ان میں سے ایک پیٹ سے بھی کمبرمائز ہو رہا ہوگا یہ نہیں کہ چلو سب پہ ٹھیک ہے ایک پہ تو آگے پیچھے ہے نا یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں ہے جب اللہ رسول نے ایک فیصلہ کر دیا اقابرین امت نے اس کو عقیدہ بنا کر دلائل کے ساتھ ہمارے آگے پیش کر دیا تو میں اس ایک ایک چیز کو ماننا ضروری ہوگا سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے اللہ اکبر کہا کہ اس میار پر اگر کوئی پورا اتر رہا ہو تو اس کو سننی جان لینا اور اگر کوئی اس میار سے گر جائے تو آخر سنت میں سے نہیں ہو سکتا دیکھیں اب آپ نے ان پر بہت غور سے توجہ رکھنی ہے ایک تخریر ہوتی ہے کہ شیر پڑ دی جائیں بہت زیادہ اگر وہی کرنا ہے تو ناتفانوں کو سنتے رہو بیٹھ کے ایک تخریر ہوتی ہے وہ جذباتی باتیں کرنا ہے اس کے لیے بھی اور محول بہت ہوتا ہے جو آپ نے محمل میں تھوڑی دیر بیان سننا ہوتا ہے اس کو میرے خیال سے بیان کرنے والے کو بھی یہ چاہیے بلکہ میرے خیال سے نہیں یقیناً بیان کرنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ عوام کا ذوق دیکھ کے بیان نہ کرے بلکہ وہ وقت کی ضرورت دیکھ کے بیان کرے تاکہ اس اعتبار سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے یہ سب سے ضروری باتیں ہیں جن کا آپ کی طرف ابھی میں نے توجہ دینا لی ہے سب سے پہلی شرط اللہ حضرت نے رکھو جو کسی بھی اعتبار سے قرآن کو ناقص جانے کسی بھی اعتبار سے قرآن کو ناقص جانے یا کسی بھی غیر نبی کو نبی سے عوضان جان لے یہ سب کے لیے سننا ضروری ہے سمجھا گئی ہم نفرتیں نہیں مکہ رہے لیکن اپنے لوگوں کو اپنا نظریہ اور عقیدہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی کو پکڑ لو یا کسی پر جا کے بولا ہم یہ بتا رہے ہیں یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا نہیں ہے سمجھا گئی یہ تو بچہ بھی جو ہے بچہ کو بھی باپ بٹھا کے بتاتا ہے نا یہ اپنا ہے یہ اپنا نہیں ہے یہ اپنا رشتدار ہے یہ اپنا رشتدار نہیں ہے یہ اپنا دوست ہے یہ اپنا دوست نہیں ہے یہ اپنے قبیلے کا ہے یہ اپنے قبیلے کا نہیں ہے سنیو تمہیں بتانا ہے علا حضرت کی دبانی کہ کون تمہارے قبیلے کا ہے اور کون تمہارے قبیلے کا نہیں ہے کس کے ساتھ تم نے محبت رکھنی ہے اور کس کے ساتھ محبت نہیں رکھنی کس نظریہ کو اپنانا ہے اور کس نظریہ کے قریب بھی نہیں جانا سب سے پہلے آلہ حضرت نے کہا جو قرآن کو کسی بھی اعتبار سے ناکس جانے ٹھیک ہے یا کسی بھی اعتبار سے کسی غیر نبی کو نبی سے افضل جانے آلہ حضرت نے کہا وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے اور آپ سب سمجھتے ہیں میں اعتبار کا رہا ہوں یہ بنیادی عقیدہ ہے جو کہہ دے کہ غیر نبی سے نبی افضل جو کہہ دے کہ نبی سے جو ہے فلاں غیر نبی افضل ہے کسی بھی غیر نبی کو چاہے وہ حضرت صدیر کے اکبر ہوں یا چاہے وہ مولا علی ہوں کسی بھی صحابی کو یا اہلِ بیت کو بھی اگر کوئی کسی نبی سے افضل کہہ دیتا ہے کسی غیر نبی کو تو وہ صاحب ایمان نہیں رہتا صاحب ایمان رہتا ہی نہیں ہے پھر عالی حضرت کہتے ہیں کہ دوسری کیل جو سنی ہونے کے لئے ضروری ہے وَيَعْقِدَہَ رَخْنَا ضروری ہے اس نظریے پر واضح ہونا ضروری ہے جو حضورﷺ کی کسی ایک صحابی کے خلاف بھی بات کرتا ہو کسی ایک صحابی کے خلاف بھی بات کرتا ہو وہ سنی نہیں رہتا وہ رافضی ہوتا ہے ایک بھی صحابی کے خلاف بات کرنے والا رافضی ہے ہم صحابی مانتے ہیں لیکن یہ کسی کو کبھی کہا ہے کہ ہم اس کو اپا مانتے ہیں لیکن یہ اپنے اپا کی باتیں کرو نہ آکے تمہیں اپا کے خلاف بولو اپنی اپا کی خطائیں کے ناو بیٹھ کے یا اپنے پڑوں کی خطائیں کے لباؤ جن کی وجہ سے آج تم یہ بولی بول رہے ہو جب حضورﷺ کا صحابی مان لیا کسی کا تو وہاں ہمارے سالہ جب سے جت جاتے ہیں سمدادی کسی بھی ایک صحابی کے سنی تحرین کرنے والا کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں بھی نازک رائے رکھنے والا نازک جبلے بولنے والا حضرت کہتے ہیں وہ سننی نہیں رہیتا وہ سننی نہیں رہیتا آج کوئی عدالت نہیں قائم کرے گا صحابہ پر کہ میں بتاؤں گا کہ کونس کے صحابہ پر معاملہ عدب کرنا ہے یا نہیں کرنا اللہ جب ان سب کے بارے میں فیصلہ سنا چکا ہے رضی اللہ عنہ وردو کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے تو آج کوئی گندی نالی کا گندہ گنا بتائے گا کہ صحابہ کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا یا صحابہ سے محفت کرنی ہے یا نہیں کرنی آج اگر سپریم کورٹ کا کوئی معاملہ جھج بیسلہ سنا دے میں اس کو بری کرتا ہوں یا میں اس کا بارے میں یہ بیسلہ دیتا ہوں یا اس کو میں بائم صد بری کرتا ہوں بار کوئی عدالت لگا کے بیٹھتا ہے چرسی کا سپریم کورٹ کا جھج نے تو بیسلہ دے دیا لیکن ایک میں نے بھی پکا لگا کہ یہاں بیسلہ دیلا ہے پولیس والے اٹھا کے اس کا ٹھنڈے مارے گئے اور بھائی جب جج بیسلہ دے گیا تو تیرے چرسی بھنگی کے بیسلے ہمارے لئے قابلے قبول نہیں آگئے اسی طرح جب اللہ کسی تمہارے میں رضا کا بیسلہ سنا چکا ہے تو تم اپنے کلمگال اپنے بیوے دے جنتی 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 حضور علیہ السلام تمام صحابہ آسمان ہدایت کر ستاران حضور نے برمایا اللہ علیہ السلام اس نے مجھے تکلیف دی حضور نے برمایا میرے صحابہ کا احترام کرنا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا حضور نے برمایا ان کے ساتھ بھی بات رائے گا حضور نے برمایا اگر یہ این ملک کے برابر بھی یعنی ایک مشت کے برابر بھی کسی کو صدقہ دے دے اور ان کے بعد میں آنے والا آہد پہار کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو وہ ان کے اتنے سے صدقے سے زیادہ لگی ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کے ہر صحابی کا احترام کرنا حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اپنے آپ نظریہ کا مضبوط رکھنا یہ تو صحابہ کے صحابہ بولتے ہیں نا یاد رکھنا یہ دین کی بنیاد پر حملہ کرنا چاہتے ہیں صحابہ کے خلاف بولت رہنا کیا ہے جہاں اہلہ بیت کا احترام حد سے زیادہ ضروری ہے حضور کی وجہ سے وہیں صحابہ کا احترام بھی حد سے زیادہ ضروری ہے حضور کی وجہ سے آپ مجھے بتائیے ان کی شرارت آپ کو تھوڑے سا وقت میں سمجھانی ہے آپ بتائیے حضور علیہ السلام قرآن قلاوت فرماتے تھے بات میں وہیں لکھتا کون تھا سب صحابہ سب صحابہ یہ بھی اس پہ شامل ہیں صحابہ لکھا کرتے ہوں اب مجھے آپ بتائیے حضور علیہ السلام حدیث ارشاعت فرماتے ہیں اس کو عمت تک پہنچانے کے لئے محبوس کون کرتا جتنا دین حضور علیہ السلام نے ارشاعت فرمایا سب کو عمت تک پہنچانے کے لئے محبوس کیسے کیا صحابہ نے کیا جتنا دین کافتے کا پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو تفسیر پڑھتے ہو چندگی علم آیا ہے یا کس کے ذریعے آیا ہے اب بتاؤ اگر صحابہ کو دو امروائز کر دے صحابہ کے معاملے میں خیال مشروب کر دے اب بتاؤ دین کی بنیاد پر حملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دین کی بنیاد پر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب اگلا ورشہ نہ کیا ہے بھئی یہ حدیث میں کامل اعتبار نہیں ہے یہ تو صحابہ نے لکھی ہے قرآن بھی تو صحابہ حضور تناغر کر رہا دے اگر کوئی صحابہ کے معاملے میں تمہیں مشروب کرنا چاہ رہا ہے اصل اس کی انتہا یہ ہے وہ بولے گا قرآن میں بھی کانک میں وہی صحابہ ہیں حدیث کچھ سے بھی صحابہ حضور پر ماتتہ لکھا کرتے تھے جتنی حدیث ہیں وہ بھی صحابہ سے آئی ہیں جتنی دین کی بنیاد ہے وہ صحابہ نے بتائی ہے صحابہ کامپروائز تو پورا دین کامپروائز کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں یا تم جو کہتا ہو نا بنا بھی ریڈ لائن بنا بھی ریڈ لائن چوتھ چھتر بڑے تو بھاگ جاتے ہو ہمارے خون کا قدرہ قدرہ بھی بہت ہے تو رسول اللہ ربا صلی کو اس کو چھلوے آکے پھوکنے کی جائے یا اگر نابینا تھا تو حضور کے سامنے آیا سمجھ جائے بیسے تو حضور ہم سب کو دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح بظاہری طور میں بات ہو رہی ہے صحابی ہوا ہے جس میں حضور اچھا یار یہ بھی بڑے مزے کی داستہ ہیں جس نے حضور کو دیکھا اللہ اکبر حضور کو دیکھ لیا اور ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہے اب صحابہ کا مقام و مرتبہ یہاں سے ادادہ لگاؤ کسی نے فجر کے بعد اسلام قبول کیا ایک گھنٹہ گزارا بس دنیا سے ایک منٹ گزارا دنیا سے چلا جائے زہر کا وقت اس کو زندگی میں نصیب ہی نہیں ہو ایک نماز بھی نہیں پڑی اس لیے نہیں پڑی کیونکہ اس کو نماز کا وقت زندگی میں ملا ہی نہیں ہے سمجھ رہا بات یا نہیں سمجھ رہا مجھے نہ داد چاہیے نہ امداد چاہیے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے اللہ ہوا جہر سے پہلے دنیا سے چلا گیا وہ غوث آزم سے بھی افضل ہیں وہ داتا صاحب سے بھی افضل ہیں وہ امام محنیتہ سے بھی افضل ہیں وہ امام مخاری سے بھی افضل ہیں وہ مجھے دل پسانی سے بھی افضل ہیں بلکہ یوں بھی کہوں تو درست ہے کسی سے بھی پوچھ لینا جس کو مانتے ہو کہ اگر وہ سنی پکا اگر تمام امت کے عالی عدد کہتے ہیں کہ اس لیے شرط یہ ہے کہ مولا علی جو بہت انچی شان والے ہیں مولا علی جو بہت انچی شان والے ہیں مولا علی جو بہت انچی شان والے ہیں مولا علی کون خلقہ راشدین میں بھی شامل پنجتر پاک میں بھی شامل عشرہ مبشرہ میں بھی شامل اصحابِ بدر میں بھی شامل اہلِ بیت میں بھی شامل صحابہ میں بھی شامل جن کے جسم کو حضور نے فرمایا لحموں کا لحم تیرا گوشت میرا گوشت ہے جسم کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے اولاد کو کہا جو سیدہ فاطمہ سے تیری اولاد ہے وہ تیری ہی نہیں بلکہ وہ میری بھی اولاد ہے اس کی محبت حضور نے کہا تیری محبت میری محبت جس کے بوز کو حضور نے فرمایا تیرا بوز میرا بوز جس کے اطاعت کو حضور نے فرمایا تیری اطاعت میری اطاعت جس کو چھوڑ دینے کو حضور نے فرمایا تجھ سے ہٹ جانا مجھ سے ہٹ جانا جس کے چہرے کو حضور نے فرمایا اسے تکنا عباد ہے جس کے ذکر کو حضورﷺ نے برمایا اس کا ذکر کرنا عباد ہے جس کے بارے میں حضورﷺ نے برمایا اس کو میرے سے وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت حارونﷺ کو حضرت موسیٰﷺ کے ساتھ حاصل تھی جس کے بارے میں حضورﷺ نے برمایا جب وہ بات آئے ہیں حضورﷺ نے مضافات قائم کی سب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا انسار مہاجر میں ایک برسالی روتے روتے حضورﷺ کے پاس آئے یا رسولﷺ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا حضورﷺ نے برمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے جس کے بارے میں حضورﷺ نے برمایا جس کے بارے میں حضورﷺ نے برمایا ملکن تمالا مہازا عدد حضرت کہتے ہیں مہا علی تو بہت انچی شان بھائی ہے ان کی شان کو ماننا ہاں بھی ہے لیکن حضرت کہتے ہیں جو ان کو شیخین پر تفصیل دے گا یعنی ان کو حضرت ابو بکر عمر سے افضل مانے گا حضرت کہتے ہیں وہ تفصیلی ہے وہ سننی نہیں ہے کیونکہ آپ مجھے اثر صرف ایک بات کر دوں حضرت نے کیا کہا کہ جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر عمر سے افضل جانے گا وہ سننی رہتا ہے سارے بولا وہ سننی رہتا ہے وہ تفصیلی ہو جاتا ہے اس کی بڑا کہ یہ کیسی محبت ہے مولا علی کو کہ مولا علی کو تو ماننا ہے لیکن مولا علی کی نہیں ماننی بخاری میں موجود ہے بخاری میں آگے پیچھے کی کہانی نہیں ہمارا ذہن کو یہ سمجھ نہیں لگتا تو جاؤ نہ کہیں اور جا کے سر پٹھو سنیوں میں کیا کر رہے ہو سنیوں میں تمہارا ذہن نہیں چلے گا سنیوں میں جو امت کے مسلمہ فیصلے ہیں وہ چلے ہیں آپ بتائیں سنی کسی ملنگ کے ذہن کو مانے امولا علی کی بات کو مانے بخاری میں موجود ہے محمد بن حنبیان عجب پوجا حضرت مولا علی سے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ امبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے بخاری میں موجود ہے حضرت علی جواب دیتے ہیں ابو بقر صدیب کہا پھر کہا سنمہ عمر یہ بھی بخاری میں موجود ہے جب ابو جوہیفہ نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے یہ بھی بخاری میں موجود ہے ابو جوہیفہ کو بھی جواب دیا کہ سب سے افضل ابو بقر ہے پھر عمر ہے میرے امام امام اہل السمدت امام احمد رزیخان بلین رحمت اللہ علی مطاوہ رزیفہ میں آپ کو نئیز میں تفسیق سے کلام برمایا موجود ہے آپ برماتے ہیں کہ مولا علی سے ستر کے قریب اسی کے قریب اسی صحابہ اور تابعیم میں روایت کیا ہے کہ وہ اپنے دور خلافر میں ممبر میں بیٹھ کے یہ کہاں کرتے تھے کہ سب سے افضل حضور کے بعد ابو بقر ہے اس کے بعد سب سے افضل عمر ہے اور مولا علی نے خود کہا کہ جو مجھے ابو بکر عمر پہ تفضیل دے گا اس کو میں وہ صدا دوں گا تو مفتری کو دی جاتی ہے یہاں پر مقاہ نے تفسر کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ عقیدہ زنی عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ قطعی عقیدہ ہے کیونکہ مولا علی نے کہا کہ اس پر مفتری کی تعذیر لگائی جائے گی صدا دی جائے گی کہا شرن تعذیر یا صدا زنی عقیدہ پہ نہیں دی جاتی قطعی عقیدہ پہ دی جاتی ہے مولا علی کا یہ کہنا کہ جو مجھے ابو بکر سے افضل کہے اس کو وہ صدا دوں گا جو مفتری کو دی جاتی ہے مولا علی نے یہ بتایا کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ زنی عقیدہ نہیں ہے یہ قطعی عقیدہ ہے کہ دھما دھمست کلندار ابو بکر صدیق کا پہلا رہا خلیفہ بلا پسل اچھا یہ خلیفہ بلا پسل حضور کے میں یہ بھی جانس پانوں کو اچھی بات ہے اگر مناقب پڑھتے ہیں جملے قیدت یہ بھی جملہ سیدھ لیں یاد کرنا ہے کہ خلیفہ بلا پسل یعنی خلیفہ بغیر کسی پاس لے کے وہ کس کے ہیں حضور کے روحانیت میں بھی خلیفہ بلا پسل ہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں امامت میں بھی خلیفہ بلا پسل ہیں اور امور میں بھی خلیفہ بلا پسل ہیں یہ ٹھنگو سڑے کہیں اور جا کے مارنا سنی یہ مانتا ہے روحانیت کا امامت کا خلاپت کا امور کا مجاہدین کا اہل علم کا علماء کا مقاہ کا مجموعہ ہوتا ہے خلیفہ راشد اور حال اعتبار سے خلیفہ بلا پسل رسول اللہ کا ایک ہے اور مبکر سڑے 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 تیسری بات عالی حضرت کہتے ہیں دو چار دو تین باتیں اور کر کے میں نے بات کو جمعہ دلائے ہیں تیسری بات عالی حضرت کہتے ہیں جنگ جمل ہو یا جنگ سڑے ایک بات پکی ہے ایک بات پکی ہے کچھ اپنے بھی نراز ہو دوسرے نراز ہو جو ہوتا ہے ہمیں کسی کی نرازگی کی تو بھی فکر رہی نہیں ٹھیک ہے عالی حضرت نے فرمایا ایک بات تو پکی ہے کہ مولا علی حق بیجھے جنگ جمل ہو یا جنگ سبین ہو مولا علی حق متست بھی تھے اور حق پر تھی لیکن عالی حضرت کہتے ہیں یہ بات پکی ہے کہ مولا علی حق پر تھے لیکن اگر اس کو آڑ بنا کے کوئی رسول اللہ کے صحابہ پر مہنکے یا ان عالی شخصیات پر مہنکے جنگ جمل میں دوسری طرف تھے یا ان صحابہ پر بھونکے جو جنگ سبین میں دوسری جانے تھے یعنی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے اس کو آڑ بنا کر تو عالی حضرت کہتے ہیں اس کو بھی پھر ہمیں ایک لقب دیں گے لقب بڑا مزیدار ہے کہا جو صحابہ پر بھونکے گا جو حضرت معاویہ پر بھونکے گا یا دیگر صحابہ پر بھونکے گا عالی حضرت کہتے ہیں وہ قلب من قناب نار ہیں وہ چہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ دعا کرنا ہے جس نے رسدہ رسدہ عالی حضرت کہتے ہیں حق مدست ہے اہدر ایک کرنا حق میں مولا علی فرق مراتب بے شمار حضرت معاویہ میں اور حضرت علی میں مرتبے کا فرق تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے یہ بھی کہنا چاہتے ہو تو کہو کہ اگر حضرت معاویہ اور علی میں اتنا فرق ہے مقام میں جتنا زمین اور آسمان میں ہے تب بھی غلط رہی ہوگا کہنا چاہتے ہو اس سے زیادہ تب بھی کہہ لو حق مدست ہے اہدر ایک کرنا فرق مراتب بے شمار لیکن خبردار معاویہ بھی ہے سردار اس پیتان کارف جار ہم کیونکہ ہیدری ہیں میں کبھی موسم دیکھ کا تقریر نہیں کرتا بارش کی تقریر اور اور مظہر بارش کے تقریر اور سمجھائی؟ کراچی کی تقریر اور اور پنڈی کی تقریر اور سمجھائی؟ مشرق کی تقریر اور اور مغرب کی تقریر اور دھول کی تقریر اور رات کی تقریر اور خلوت کی تقریر اور چلوت کی تقریر اور نا 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 اپنی ایک زبان ہے بھائی اور وہ زبان وہ ہے جو احمد رضا نے بولی جب مجددل پسانی نے بولی جب برچور باتونیدی نے بولی جو امام جاب رستان دیکھ لیں بولی جب بولا علی نے بولی جو بھکر ستی اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ غدشتہ کئی ستھیوں سے اہل سنت چار مسالک پر قائم ہے حنفی شعفی مادتی اور ہمبلی آل حضرت کہتے ہیں ایک کو اپنانا اور دیگر تین کو صحیح جاننا سمجھا رہی ہے یا نہیں ہے ایک کو اپنا لینا اور دیگر تینوں کو یہ ضروری ہے لیکن ایک کو بنانا ہے آدھا تیدہ آدھا وڈیر میں ایک کو کماحب کو ہوا بنانا ہے آج کا اپنی آیا ہم نے ایک بات ادھر کی اچھا لی ایک بات ادھر کی اچھا لی ایک بات ادھر کی اچھا لی کا نہیں ایک کو اپناو یک گیر محکم کی ایک کو اپناو اور باقی تینوں کو صحیح جاننا پھر عالی حضرت فرماتے ہیں انبیاء اکرام اور اولیاء کی استعانت کو جائز سمجھنا یعنی یا رسول اللہ مدد کہنا بی اذن اللہ اگر کوئی غوث آزم سے استعانت کرتا ہے بی اذن اللہ اگر کوئی داتا ساتھ سے استعانت کرتا ہے بی اذن اللہ قتصور رکھ کے من دون اللہ نہیں اللہ کی مدد کے مرضی کے بغیر نہیں یہ رکھ کے کہ یہ وسیلا بنیں گے یہ ذریعہ بنیں گے ادھر قادر مطرف اللہ ہے خالق حقیقی اللہ ہے مالک حقیقی اللہ ہے سب کچھ اللہ کو اعلان کرتا ہے یہ اللہ کے برزیدہ شخصیات ہیں ان کا کہاں اللہ ڈالتا نہیں ہے یہ ذریعہ بنیں گے یہ اللہ سے لے کے دیں گے اس ورحالہ حضرت کیونکہ تفسیر سے کلام کیا میرے خطابات اس پر موجود ہیں سنے جا سکتے ہیں سننی کے لئے ضروری ہے کہ وہ مانے کے اجائز ہے پھر حضرت نے کہا سننی کے لئے ضروری اب میں کسی پر تفسرہ نہیں کروں ان سب پر میں ابھی بھی دو دو گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں پھر حضرت نے کہا کہ آٹھویں اشارتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے روز اول سے لے کے آج تک آج سے لے کے روز قیامت تک اور روز قیامت کے بعد اللہ نے تمام خبر حضور کو دی دی یعنی ماں کارا و ماں یکون کی تمام علوم اور خبر اللہ نے حضور کو دے دی ہے جو یہ نہیں مانے گا وہ سننی اب اس پر میں دفترہ نہیں کروں گا ابت بہت ہو گیا علم غیب پر میں نے پرسوں سمڑے آل میں تفصیلی خطاب کیا تھا اور میرے کئی خطابات علم غیب پر وہی آب ایکیو ٹی وی کے موجود ہیں ادھر جا کے سننے جا سکتے ہیں ہم کے سوشل میڈیا پر بھی تفصیل سے آلہ حضرت نے اس پر کلام کیا کہ حضور علیہ السلام کو تین رسائل لکھے آلہ حضرت تینوں کے بنیاد یہ دی ہے تو مکہ میں مطاق میں بیٹھ کے لکھا جب آلہ حضرت سے سوال ہوا اور وہی بمورہ رسائل لکھ دیا تین رسائل آلہ حضرت کے دوبتہ ویرزویہ میں موجود ہے دن میں آلہ حضرت نے تفصیل سے کلام کیا کہ حضور علیہ السلام میں غیب کیسے اللہ حکم ہے نومی شہر تعالی حضرت لکھتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان کا علم حضور کی علم سے زیادہ وسیع ہے یہ کہا اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے تو یہ سراحةن حضور کے بے ادمی ہے اس طرح حضور علیہ السلام کی بیزمی ہے آل سنت میں تو اس کا تظہر نہیں کیا جائے پھر آل حضرت کہتے ہیں ملاد مصطفیٰ منانا اور اس میں قیام تعظیم یہ جائز ہے یعنی ملاد منانا اور تو اس میں ہم کھڑے ہوکے نانچری پڑھتے ہیں صلات و سلام پڑھتے ہیں آل حضرت نے کہا یہ جائز ہے آخری باتیں تو پوائنٹ ہی ایک دو منٹ میں آپ کے آگے بیان کرنے ہیں پر پور توجہ ملاد منانا بھی جائے اور قیام تعظیم بکھائیں پھر آل حضرت کہتے ہیں یعنی شریف ہو اس کے ساتھ یہ بار میں شریف ہوتے ہو میتوں کی فاتحہ ہو اولیاء اکرام کے قرصوں ان سب کو حدود اشارہ میں کرنا جیسے جائز ہے جیسے قابر نے ان کا طریقہ بیان کیا یہ جائز ہے اب میں نے ادھر بھی کہا ابھی جہاں سے آ رہا ہوں اس پر جگڑے ہوتے ہیں نیاز مالو نیاز مالو میں نہیں مالوں گا نہ کھاؤ لیکن ہمارا مطلب ہمارے اوپر ادھران تو نہ لگاؤ نیاز کو نہیں مانتے ہیں میں نے کہا صدقہ مانتے ہیں ہاں صدقہ مانتے ہیں صدقہ کا کیسے انکار ہوتا رکھتا ہے قرآن و عدیس میں اس کا ذکر میں نے کہا یہ نیاز صدقہ ہی تو ہے سمجھائی ہے اور کیا ہے یہ صدقہ ہی تو ہے کہا نہیں تم غوث پاک کے نام کی نیاز دیتے ہو میں نے کہا ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں میں نے کہا پھر یہ غوث پاک کے نیاز سے مراد کیا ہے میں نے کہا یہی تو مجھا ہے اس بات ہماری ہوتی ہے سیکھتے ہیں اپنے اپے سے اُزار کے سمجھا رہی ہے اپنے اپے سے اپنے بارے میں پوچھو ہمارے بارے میں پوچھو ہم نے کہا ہم نا اللہ کے نام پہ دینا ہے جو دیتا ہوتا ہے یہ جو ایک استلاح میں لفظ ہوتا ہے کہ غوث پاک کے نام کی نیاز حضرت ابوبکر صدیق کے نام کی نیاز حضرت امام جاپر صادق کے نام کی نیاز ہو یا حضرت کے دیگر صحابہ کے نام کی نیاز ہو یا علیاء کے نام کی نیاز ہو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جتنا ثواب ہوگا وہ ہم ان کو حضرت ثواب کریں گے سمجھا یا نہیں نیاز کیا ہے صدقہ ہے اللہ کے نام پہ کیوں نہیں جاتے بھائی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں لیکن اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کا حضرت ثواب بطور حدیت اندعو قطر انہیں پیش کریں گے سمجھا یا نہیں آئی حال حضرت کہتا ہے یہ سب جائزہ اب وہ کانا کہ محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی سرکار کا دشمن کو سزا ہے کہ نہیں ہے اب تمہاری فاتحہ نہیں پڑو بھئی نہ فاتحہ نہ درود اگلا جملہ پتا ہے نا آہل سننہ کا تو یہ شئر ہے جیتے بھی ہیں تو حضرت کا نام لیتے جیتے ہیں مار بھی جائیں تو لوگ پیچھے قرآن پر بڑھ کے بخشہ کرتے ہیں تمہارا مقدر ہی نہیں چاہا کرے پھر آخری چیز جو میں بیان کرتا ہوں آلہ حضرت نے کہا بیس نقل کی میں بارہ بیان کر دیتا ہوں آلہ حضرت نے کہا کہ جو یہ کہے کہ شریعت و طریقت دو جدا رستے ہیں اور یہ باصل وصول کا ذریعہ ہے ہم باصل ہو چکے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں وہ گمراہ ہو آج کل بعض پیر صاحبان تو ایسا نہیں کہہ سکتے اور جو حقیقتا خانکہ کے ساتھ وہ تو نہیں کہہ سکتے آج کل لوگ نئی نئی رسمیں جھڑتے ہیں نا جن کا نہ طریقت سے تصورت تعلق ہے ایسی ایسی رسمیں جھڑتے ہیں بھائی یہ بات یاد رکھنا کوئی طریقت اور تصورت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہو آپ اگر موبائل پرون بھی لیتے ہو تو پتا کرتے ہو نا کہ اصل ہے یا چائنہ کا مال ہے بعض لوگ تو بھونتے ہی چائنہ کا مال ہے حقیقت تو سستے نہ اپنا ہو نا چلو وہ تو محبود اس کے مطابق ہوتا ہے سستا حقیقت تو نہ لو حقیقت میں تو چائنہ کا مال نہ ڈونڈو نا نظریہ میں تو چائنہ کا مال نہ ڈونڈو سمجھا ہے کہ اس کے پیسے تو نہیں رکھتے آپ کوئی چیز دینے سے پہلے دیکھتے ہو یا نہیں کہ اوریجنل ہے یا نہیں بس یہ آخری بات ہے اس پر میں نے بات کو ختم کرنا ہے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آخری بات ہے لوگ وہ تنگ بیٹھے ہیں لوگ تو بڑے شوق سے سن رہے ہیں آل حضرت کی بات ہو بیان کرنے والا مجددی ہو سننے والے سارے سننے ہو دکنا کے سو بات رہے ہیں دنیا میں بھی دیکھتے ہو نا کہ یہ چیز اوریجنل ہے یا نہیں سمجھا رہی ہے یا نہیں کوئی بھی چیز دیکھتے ہو دیکھتے ہو کہ اوریجنل ہے یا نہیں اگر کوئی آپ کو تصفق کے نام پہ منجن بیج رہا ہے طریقت کے نام پہ منجن بیج رہا ہے ایک بار تو پوچھو کیا ایسا غسط آپ نے کیا یہ جو آپ کر رہے ہو کیا یہ مجددن پسانی نے کیا یہ جو آپ کر رہے ہو کیا یہ داتا علیہ جویری نے کیا یہ جو آپ کر رہے ہو کیاções امام 하니까 رسادی نے کیا یہ جو آپ کر رہے ہو کیا اعلیٰ حضرت میں ایسا کچھ کیا یہ جو آپ کر رہے ہو کیا صحابہ نے کیا کیا حضور نے ایسے کام کیا جو آپ کہہ رہے ہو طریقت اور تصویر اور ولایت کہہ جے اگر نہیں کیا تو آپ کہاں سے آ رہے ہو اگر نہ کوئی چیز حضور نے کی نہ صحابہ نے کی نہ تعوین نے کی نہ آہلِ بیعت نے کی نہ صحابہ نے کی نہ یقامر اولیاء میں سے کسی ایک سے بھی ایسا ثبوت مل رہے کہ انہوں نے یہ حرکتیں کیوں پھر ہم ان کو کرتب کہیں گے ان چیزوں کو پھر ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ دنیا بھی مال کمانے کا طریقہ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو ایک اچھا سا شو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو طریقہ ترتصف نہیں کہہ سکتے ہیں طریقت کا کام جو ہے وہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے مواد دینا نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگوں سے نیاش بچہ چھوڑنا نہیں ہے طریقت اور تصمم کا کام ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا ہے سمجھا ہے کرتب تو دیگر مذاہب والے لوگ بھی کرتے ہیں دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہنا دیگر مذاہب کرتے ہیں میں کوئی نمبرہ تمہیں باتیں نہیں کہہ رہا یہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے طریقت اور تصمم تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائیں وہ کیسا وجہ یہ کامل ہے کہ نہ شریعت کا بیان نہ طریقت کا نہ حدیث کا بیان نہ قرآن کا بیان نہ حائد کا بیان نہ نظریات کا بیان من گھڑک کیزیں دعا کا تصمم کہے اس کا تصمم نہیں کہہ دے لیکن آلہ حضرت نے جو کہا وہ یہ کہ جو کہے کہ طریقت کا رستہ اور ہے اور شریعت کا رستہ اور ہے کہتا ہے نمازیں پڑھی پڑھائی مل جائے گی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نماز عشق والے ہیں ہم نماز طریقت والے ہیں یہ جو بات ہے کہ یہ سب چیزیں وصول کا ذریعہ ہیں ہم واصل ہو گئے ہیں نوٹ گرنے کی باری آئے گی تو حضرت کامل ہوں گے کام کرنے کی باری آئے گی تو حضرت کامل ہوں گے نماز کا بات آگا ہے ہم 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 کر کے مجذوب بن جائے گے اوہ ڈنگوزڑے بات سن مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رسول کے علاوہ کسی کی خبر نہیں ہوتی تو کہاں سے مجذوب نکل آیا جس کو اللہ رسول کا سواہ ہر چیز کی خبر ہے یہ ہوتا ہے عمل نہ کرنا ہوتا اور ایک ہوتا ہے عمل کا انکار کر دینا دونوں پہ حکم مختلف آتا ہے نماز نہ پڑنا گنائے قبیرہ ہے علماء بیٹھے ہیں حکم دونوں پہ مختلف آئے گا عمل نہ کرنے پہ اور عمل نہ ماننے پہ نماز نہ پڑنا گنائے قبیرہ ہے لیکن نماز کا انکار کر دینا خبر ہے سمجھ آئی یا نہیں آئی اسی طرح تم لوگوں کو دین کی بنیادوں پہ علاوہ کے اور قصدق کے نام پہ بیٹھو گے حضرت مجددر پیزانی کہتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سریعت سے چھتی مل گئے پیر پکڑنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا شریعت کے ساتھ باندھ دے اپنے ساتھ چرمیں ڈالے اللہ تعالیٰ میری باتیں چند کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوران گفتان میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں ہمارا ہش لہجے کا مطلب فتح فرقہ واریت نہیں ہوتا نفرتیں پہلانا نہیں ہوتا صرف اپنی قوم کو اپنے عقائد اور نظریات سے ایڈوکیٹ کرنا مقصد ہوتا ہے اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ ہمیں زندہ بھی سننی بنا کر رکھے مرے بھی سننی بان کر قیامت کے دن اٹھیں بھی سننی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن بھی اسی لشکر میں اٹھائیں جو اہل سدنا و جماعت کا لشکر ہوگا اللہ تعالیٰ صدق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار آنما خلال رکھے